جان دے دوں گی پر بوڑے مغل بادسا سے نکان نہیں کروں گی حجرت بیگم کا جن میں مغل سہجادی کی روپ میں ہوا تھا وہاں مغل بادسا محمد شاہ اور شاہیبہ محل کی بیٹی تھی اپریل 1748 میں محمد شاہ کا انتحال ہو گیا حجرت کے بھائی احمد صاحب آدھر نے مغل بادسا کی گدی سنبھالی اس وقت مغل سامراج بکڑتا جا رہا تھا 1744 میں مراتو نے آکرمنٹ کر دیا بادسا نے حجرت محل اپنی ماں بیٹے اور پسندیدہ پتنی کو ساتھ لیا اور بھاگ گئے سہجادی حجرت محل بہت خوبصورت تھی اتنی کی ان کی خوبصورتی کے چرچے پورے سامراج میں ہو گئے تھے امام الملک کی مدد سے اب قریب 60 سال کا علمگیر مغل بادسا بند بیٹھا تھا اس کے کانوں تک بھی چرچہ پہنچ گئی بادسا اس سمیں قریب 60 سال کے تھے وہ سہجادی کی خوبصورتی پر ایسا فیدہ ہوئے کہ اسے پانی کا ہر جتن کیا سہیبہ محل اور سہجادی کی سوتیلی ماں بادسا بیگم پر خوب دباؤ ڈالا گیا سہجادی نے دو ٹوک کہا کہ وہاں مرنا قبول کر لیں گے لیکن 60 سال کے بوڑے کے ساتھ نکاح نہیں کریں گی اپریل 1757 میں احمد صاحب دالی نے دلی میں لوٹ پڑ مچے اس نے سہجادی سے نکاح کو پرستاؤ رکھا بادسا بیگم اس کے خلاف تھی لیکن سہہ نے جبران سادی سے پانچ رہ پریل 1757 کو نکاح کیا احمد صاحب دالی نکاح کے بعد حجرت محل کو افغانستان لے گیا ساتھ میں بادسا بیگم سہیبہ محل بھی گئے